میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے درخواستوں کی تاریخ کا اعلان داخلہ فارم پندر اکتوبر سے تیس اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں شہر میں قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف آپریشن سات ارب چھتر کروڑ روپے مالیت کی ارازی واغذار کروائی گئی کمیشنر لاہول ڈیویزن کے دفتر سے ریپورٹ جائے شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی رہنما برہم حکومت اوچے ہتکنڈو پر اتر آئی شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا مریم اور انگزے حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہکار میں عوام کیس سامنے لائیں گے شاہستہ پرویز ملک دھاندلی زدہ حکومت نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے رانہ سناؤلہ شہباز شریف نے قوم کے اربعہ روپے بچائے جس کی سزا دی جا رہی ہے پرویز ملک صبح کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے خاجہ عمران نظیر لیگی رہنماوں کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا امکان قانون کے تحت دی جی نیب نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے چیرمن نیب کو خط لکھ سکتے ہیں نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کے نام پہلے سے ہی ای سی ایل میں شامل شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاز لیگی رہنماوں کو مہنگا پڑ گیا ایمین وحید عالم خان اور ایم پی ایم یا مرغوب کے خلاف مقدمہ درج دونوں رہنماوں نے لوگوں کو ساتھ ملا کر ریگل چوک پر ٹائپ جلائے اور سڑک کو بلوک کیا تھانا سیول لائنز پولیس وزیراعظم عمران خان کا کل ایک روزہ دورے پر لاہور آنے کا امکان وزیراعلا عثمان بوزدار اور گورنر پنجاب سے ون آن ون ملاقات شیڈول کا حصہ وزیراعظم کابینہ اجلاس میں سو روزہ پلین اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ نے مسلم لیگ نون کی غلطیوں پہ غلطیاں سولہ اکتوبر سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی پنجاب حکومت نے سولہ اکتوبر کو بجٹ اجلاس بلا رکھا ہے اور پوزیشن نے شہباز شریف کی گرفتاری پر بحث کے لیے ریکوزیشن جمع کرائی پہلے سے جار اجلاس میں کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی حنیف عباسی کی کیمپ جیل منتقلی کا معاملہ حنیف عباسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں پی آئی سی ڈاکٹرز کی ریپورٹ سپریڈنٹ کیمپ جیل کو موصول سانیہا موڈل ٹاؤن پر دوبارہ جی آئی ٹی بنانے کی درخواست پر سمات تاہر القادری کے خود پیش ہو کر دلائل متاثرین دباؤ کے باعث پیشنا ہوئے یک طرفہ کارروائی کی گئی سانیہا موڈل ٹاؤن کی طرح دوبارہ جی آئی ٹی بنائی جائے تاہر القادری کی استعداء سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت پروسیکیوشن اور ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے سانیہا موڈل ٹاؤن کے مقدمات کی ہفتے میں دو بار سمات کا حکم دیا مہنگے دام و پانی کی فروغ سپریم کورٹ نے تمام منرل وارٹر کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دیئے ہم کشت کر کے پانی بچا رہے ہیں اور آپ پانی نکال کر بیچ رہے ہیں منرل وارٹر کمپنیز نے آربو روپے کمائے چیف جسٹس آف پاکستان ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی آ کر بتائیں کہ کیا نرخ ہونے چاہیے چیف جسٹس عدالت نے تمام صبح کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے نیب کو سرگودھا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے مالکان کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا سب کیمپس والوں نے تعلیم سے فراؤڈ کیا وائس سانسلر سرگودھا یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیاد وی سی سرگودھا یونیورسٹی اچھے آدمی لگتے ہیں ان کو بھی تحقیقات کا حصہ بنائیں چیف جسٹس میاں ساخر نسار سابق کمیشنر اوورسید پاکستانیز کمیشن افضال بھچی نے سپریم کورٹ کو تنخواہوں کی مد میں حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کی یقین دہانی کرا دی افضال بھچی اپنا پلوٹ فروخت کر کے رقم جمع کروائیں اور اس کے بعد برون ملک جا سکتے ہیں چیف جسٹس طبی فضلے سے متعلق از خود نوٹس میں پنجاب حکومت کو فضلے کو ٹکانے لگانے کے لیے جگہ تعمید کرنے کا حکم محلت کے باوجود کام مکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی جسٹس میاں ساخر نسار شہواز شریف کی گرفتاری کے بعد شہر میں احتجاج ذل انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر موئینا مدت کے لیے روک دیا آپریشن اب شہر کے حالات کو مددن رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے ڈی سی لاہور کیپٹن ڈیٹائرڈ انوارو لگ محکمہ ایک سائز فرید کوٹ ہاؤس کی امارت کا ترناک قرار دے دی گئی امارت خستہ حال ہو چکی کسی بھی وقت گر سکتی ہے بیلڈنگ کا فوری طور پر سروے کروائے جائے محکمہ ایک سائز نے مراسلہ جاری کر دیا ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین پھر سڑکوں پر آگئے لیبرٹی چوک میں مظاہرے کے دوران سڑک کو بلوک کیے رکھا متاثرین کا نیب سے سوسائیٹی مالکان کے خلاف موثر اقدمات نہ کرنے کا شکرہ مسلم لیگ نوروالے ڈان بن چکے ہیں ساد رفیق اسلکے کی وجہ سے کھرپ پتی بن گیا گندہ پانی گیس کی کمی این ایک سو اکتیس کا بیڑا غرق کر دیا شہید کا بیٹا ہوں وزارت کی ضرورت نہیں ہمائی اکترکہ والٹن میں خطاب کہا عمران کی سیٹ جیت کر انہیں تحفے میں دیں گے باب پاکستان کی تعمیر فورو شوری شل کی جائے گی عمران خان کوئی حسرت نہ رہ جائے ہر شوق پورا کرو شہباز شریف کی گرفتاری بزدل حکمرانوں کی ہار ہے جب عمران خان گرے گا تو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا خاجہ ساد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب بے شرم حکمرانوں کے ہوتے ملک ترقی نہیں کرے گا عمام کا وزیراعظم آج بھی نواز شریف ہے چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے چور دروازے سے ہی باہر جائیں گے شاہد خاکان عباسی کا انتخابی مہم کے دوران خطاب این اے ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئے امیدوار غلام مہیودین دیوان کی کلا گجر سنگھ آمد انتخابی دفاتر کا افتتح کیا تاجنوں اور لوگوں سے ملاقاتیں کی ملک میں دھاندلی کی بانی نون لیگ ہے لوٹیروں کو سزا ملنی چاہیے شہباز شریف گرفتاری کے مستحق تھے ہم قوم کے خیر خواہیں ملک کی ترقی چاہتے ہیں منحاج القرآن سیکیٹریٹ میں یوم تاسیس کی تقریب سے طاہر القادری کا خطاب زمنی الیکشن اسادزہ پر پابندیاں لگ گئیں اسادزہ اور نون ٹیچنگ سٹاف الیکشن سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے کارنر میٹنگ میں شرکت اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تصابیر بنوانے پر بھی پابندی آئے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کو مراسلہ موصول تمام سکول سربراہان کو ہدایت جاری ڈاکٹرز خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں زمین پر مسیحائی کے زمداری سونپی ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے ساری زندگی جدوجہد کی انسانی خدمت کی حقیقی جزا صرف آخرت میں مل سکتی ہے یاسمین داشت کا کالج آف فیزیشن پاکستان کے بامنوے کانونکیشن سے خطاب عالی کارکردگی دکھانے والے گریجوئیٹس میں میڈوز بھی تقسیم سبائی وزیر سنت میہ اسلام اکبال کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں آپوزیشن لیڈر ڈسٹک اسمبلی عفیف صدیقی کی بھی شرکت پی پی ایک سو اکیون کی مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہلکے کساب فائی سترائی کے لیے مہینہ سفائی بنانے کا فیصلہ پی پی ایک سو اکیون کو موڈل سبائی حلکہ بنائیں گے میہ اسلام اکبال گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں کلدیب نائر کی یاد میں تقریب مندرہ نائر نے کہا کہ دادا نے پوری عمر پاک بھارت دوستی کا پیغام پہنچایا افسوس کے امن کی بات کرنے والوں کو شک کے نگا سے دیکھا گیا پی ای ایف ایکزیکٹیو بورڈ اجلاس کی اندرونی اور چیف آف نیول سٹاف فال پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ نیشنل بینک اور وابڈا کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئیں فائنل میچ کل کھلے جائے موسیقی